موسیقی اس ملک کے جانے پہچانے بڑا لمبا سوال ہیں ان کی چوریوں ڈکوں جھوٹ تضادات ان کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ایک الگ عدالت کیوں نہ بنائی جائے اور اس کو چین کے کنٹرول میں دے دیا جائے نیب کو اور انکم ٹیکس کو بھی چینہ کے کنٹرول میں دے دیا جائے اور وہی سزائیں ہوں جو چینہ میں ہوتی ہیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں ابتخار حسین چٹھا صاحب بات تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے لیکن شاید یہ ممکن نہیں ہے آپ دعا کریں اللہ اس ملک کی کہ جو کرتے دھرتے ہیں ان کو یہ عقل دے یہ ہوش دے یہ خیال دے کہ موجودہ نظام میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے عوام کے لیے یہ چند سامپوں اور رجدہوں کو ہی پالنے کے لیے وضع کیا گیا تھا انہی کو پال رہا ہے اسلام علیکم یورز آج کا پہلے سوال ہے کہ پوری دنیا اس وقت فلسطین پہ ہونے والے مظالم دیکھ رہی ہے اور اکثریت چپ ہے سب سے پہلے ترک صدر اور عبد عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامین لیڈر صرف زبانی کلامی ہی فلسطین کا ساتھ دیتے رہیں گے یا پھر عملان بھی ان کے لیے کچھ کیا جائے گا کب تک مظلوم اور نہتے پلسطینی ایسے ظلم سہتے رہیں گے یا اور حسین صاحب ایک بات دھیان میں رکھیں قرآن ایک وزڈم ہمیں بتاتی ہے بے شک تم غالب آوگے اگر تم مومن ہو یہ اگر بہت بڑا ہے اگر ہم واقعی مومن ہوتے تو ہم غالب ہوتے مغلوب نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اکمال صاحب اشروں پہلے یہ بات کر گئے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات اور ضعیفی کی زوف کی کمزوری کی ایک بھی ایسی قسم نہیں ہے جو عالمِ اسلام پہ تاری نہ ہو فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں ان کے لئے ہمارے دل میں درد ایک محبت اپنی جگہ پہ ایک ریالیٹی ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں اس طرح کیوں نہیں تڑپتے کبھی ہم لوگ ان کروڑوں لوگوں پہ جو پاکستان میں خطِ غربت پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں وہ ناتعداد لوگ جو بچے مار دیتے ہیں اپنے خودکشیاں کر لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے جنہیں بنیادی ضروریات زندگی تو چھوڑیں پینے کا صاف پانی تک آرسینک ملا زہر ملا پانی پینے پہ وہ مجبور ہیں تو اگر میرے ہی ملک میں میرے ہی ہمبتوں اور کروڑوں کے ساتھ کروڑوں کے ساتھ بچہ پچھے سکول سے بار دھکے کر رہے ہیں چیڈ لیبر کر رہے ہیں مجھ سے تو یہ نہیں سمالا جانا بھائی میں نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے سوائے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ زبانی کلامی بس زبانی کلامی ہو سکتا ہے اور آپ بتائیں میں اس کی گردان کرنا شروع کر دوں گا اس کی تقرار کرنا شروع کر دوں گا حضر آپ کے ذہنیوں کے تجویز ہے تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ سدا ہے جرمِ ضعیفی اس جرم کی سدا ہے کمال دیکھیں آپ جن مسلمان ملکوں کو بے تہاشا پیسہ اللہ پاک میں تیل کی صورت میں دے دیا کمال یہ ہے وہ تیل بھی نکالنے والے وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک کمپیٹیشن ہے اور ان لوگوں نے پیسے کے زیاں میں کوئی قصر چھوڑی ہو تو مجھے بتائیں لیکن کیا زندگی میں ترقی کیا مسلمان کی میراج یہ ہے کہ آپ برج بنائیں یا آپ بڑے بڑے کوئی پیلیسز یا بیلڈنگز یا بڑا کوئی علی شان انفرسٹرکچر بے شمار اسلامی عرب ملک ہیں جو بے شمار نہ سہی تو تین تو ہیں جو ٹورس کے لیے یا ایڈیل ریزورٹس کا کام دے رہے ہیں لیکن یہ ہاؤسز آف کارڈز ہیں یہ یہ تاش کے پتوں کے محل ہیں کل کلان جب تیل ختم ہو جائے گا اس کے بیس تیس چالیس پچاس سال با کمال ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد نہ کوئی بڑا سائنس دیان پیدا کر سکے اپنا کسی بھی فیلڈ کا نہ کوئی بڑا شاعر نہ کوئی بڑا عدیب نہ کوئی بڑا مفقر نہ کوئی بڑا مصور یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا تو قدم قدم پہ آج کل لوگوں کے مقروض ہیں آپ کون لوگ ہیں جو آپ کو ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں تو ایسے میں جو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا وہ کسی اور کو کیا سہارا دے گا واقعی ساری جذباتی لیندن ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں حقائق یہی ہیں کسی کو پسند آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے کبھی مسجد اقصہ کو نقصان پہنچا کے کبھی فلسطینیوں پہ ظلم کر کے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کے اسلام کی توہین کی جارہی ہے ہم کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تارک بن زیاد نور الدین زنگی جیسے لوگ پیدا ایک منی کر رہے ہیں شاہد صاحب مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے آپ سٹوڈنٹ ہوئی ہے پریکٹیکل لائف میں آپ آگئے ہو ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہی ہماری ویسے بربادی کا سبب بھی ہے یہ اب تارک بن زیاد صلاح الدین یوبی نور الدین زنگی کی کوئی سلطان امیر تیمور جیسے لوگوں کا سلمان آنگی یہ زمانہ نہیں ہے دس کروڑ نور الدین زنگی اور صلاح الدین یوبی یہاں اکٹھے ہو جائیں سرہ وقت نے پہنی ہوں انہوں نے خود چڑھائیو میں ہوں ایک چبل سا گورا کمزور سا مارکو سا وہ وائس کمانڈ یا ایک بٹن دبائے گا اوپر سے ایک بام آئے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا ہیروشیما ناگا ساکی تحس نحس ہو کے رہ گیا تھا وہ شہر اور وہ تو کھلونے تھے ایک کا نام تھا لیٹل بائی جو ایٹم بام یوز ہوا دوسرے کا نام تھا فیٹ مان وہ کھلونے تھے یہ زمانہ اب جنگجوہوں کا نہیں ہے یہ مسل کا نہیں یہ عقل کا زمانہ ہے یہ آج کا جو جنگجو ہے وہ سٹیفن ہاکنگ کی طرح اس سے آنکھ نہیں جب کی جاتی یہ بولہ بھی نہیں جاتا اور وہ ٹیڑا میڑا سا ہو کے بچارہ ویلچیر پہ پڑا ہوتا تھا آج کا جنگجو وہ ہے آج کا میدان جنگ علم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آج کے جو ہیروز ہیں وہ لیبورٹریز میں تجربہ گاہوں میں ہیں وہاں تیاروں میں دس کروڑ ہیرکولیز بھی پھر رہا ہو اس کی کیا ایسی یہتا ہے ایک بٹن کی مار نہیں ہو اور اس بٹن چاہے وہ بالکل ہی کوئی کانگڑی سا بندہ ہو ایک بٹن دمانا ایک ہانی ختم ہو جانی ہے اور اتنا اتنا خوفناک خطے آ رہے ہیں آپ تو پاکستان بننے سے پہلے سیکنڈ ورڈ وار میں ہیروشیما ناظر سا کی جیپنیز دو شہر تھے ان پر جو تو بامپس گرائے گئے تھے وہ تو ان کے مقابلے پر کھلانے بھی نہیں تھے انہوں نے راک کے ڈھیر میں وزن سیکنڈز تبدیل کر کے رکھ دیئے دو شہر تو یہ آپ ہم یہ بند کر دیں یہ جو سوچ ہے نا ہماری کوسلہ الدین نے یو بھی تو گرد رہی الدین بابر تو کوئی امیر تیمو اور کوئی تارک بن زیاد یہ تارک بن زیادوں کا جمعہ نے وہ وقت بدل گیا ہے اس لیے علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے صدیوں پہلے میں بتایا گیا تھا علم سائنس کا علم ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ قدرت کی پہلیوں کو بوجھنے کا نام علم ہے اور ہنر سائنس اور ٹیکنالوجی کا ترجمہ ہے علم اور ہنر اس کے معاملے میں پیدل ہے پورا عالم ہے اسلام تو سواہے بڑھ کے مارنے کے اور کر کے سکتے ہیں تو نور الدین زنگی بغیرہ کا دمانہ نہیں ہے ان لوگوں کا انتظار نہ کریں آپ موسیقی